اللہ الرحمن الرحیم ہارٹس چینل کے تمام سمعین کو ایک مرد با پھر سے خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخریت و آفیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے حضرت محلی صلی اللہ علیہ وسلم کا کشتی بنانے کا حکم تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کے طرف پر اس سے قبل آپ سے گزارش کی جاتے ہیں کہ جب آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلک آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت اور بہت سانی پہنچ سکے اور ویڈیو کسانانی کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرمار لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور نوح کی طرف وہی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو قوم یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روح بروح بناو اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے ابن کسیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلان درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور ایک سو سال تک اس کا انتظار کیا پھر اس کو کاٹ کر چیلا ہموار کیا اس میں بھی ایک قول کے مطابق ایک سو سال اور دوسرے قول کے مطابق چالیس سال کا عرصہ لگ گیا واللہ عالم محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سوری رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ سنوبر کے درخت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی بارہ سو گز اور چڑھائی چھ سو گز تھی ایک اور قول کے مطابق لمبائی دو ہزار گز اور چڑھائی ایک سو گز تھی حضرت سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصو میں تارکول یعنی ڈامر اچھ طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے اس کشتی کی انچائی تیس گز تھی اور اس میں تین منزلیں تھی کشتی کے اوپر ایک ڈکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم عبدوز تھی توفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے توہنستے مزاک اڑاتے ببتیاں کستے یہاں تاکہ کشتی تیار ہو گئی اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جنوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ امان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو حضرت نوح علیہ السلام نے حکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے آخر کار توفان کے آنے کے اثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی گویا قیامت کا منظر تھا کشتی تفان کی پہاڑ جیسی انچی لہروں پر تیر رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک انچے مقام پر موجود تھا انہوں نے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ اس نے کہا اببہ میری فکر نہ کرو میں ابھی اس سب سے انچے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا نوح نے کہا آج کہرے الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کے ایک بڑی لہر خائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا حضر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹی کی مغفرت اور نجات کے لئے عرض کی اے پروردگار تو نے میرے گر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گر والوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے عامال اچھے نہیں ہیں توفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی سب کچھ نیس و نابود ہو چکا تھا صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نمہ کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپری خوفناک موجو میں تیرتی پھر رہی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے روایت ہے کہ کشتی میں اسی اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کمبہ بھی تھا اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً ایک سو پچاس دن رہے اور اللہ تعالی نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا کشتی چالیس دن بیت اللہ کی گرد چکر لگاتی رہی اسی کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا جہاں وہ ٹھہری پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوئے کو بیجا کوئے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جپٹ پڑا اور تاخیر کی جس کے وجہ سے کبوتر کو بیجا کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کھیچن میں لتڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خوشک ہو چکی ہے حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا یعنی اسی آدمیوں کی بستی اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی یعنی تو حضرت نوح نے ہر ایک کی ترجمانی فرمائی حضرت قدادر رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں کہ قوم نوح قوم نوح کی یہ افراد محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے ٹھیک ساتھ ویڈیو کا احتتام کیا جا رہا ہے آپ تمام سامین سے دعاوں کی گزارش ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی